ہیلو ایبریون آج ہم بات کر رہے ہیں ایم سی کیو پیٹرن آف ایگزامنیشن جو کہ ایک نیا پیٹرن ہے حالانکہ کمپٹیٹیو ایگزام میں ایم سی کیو کافی پرانا ہے جتنے بھی آئی ایس پی سی ایس کے ایگزام ہوتے ہیں پی ٹی کے پیلمنری ٹیسٹ کے اور جتنے بھی آرمی پولیس گروپ سی اس کے ایم سی کیو میں ہوتے ہیں لیکن آج کل اکیڈمیک ایگزام بھی ایم سی کیو میں ہوتے ہیں تو ہم جانے کے آخر ایم سی کیو ہے کیا اور اس ایگزام کی ڈیمانڈ کیا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ تھوڑا آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایم سی کیو کا ڈیمانڈ کیا ہے ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو ایم سی کیو ایکچولی ملٹیپل چوائس کوششن ہے اور اس کو objective questions بھی کہتے ہیں objective questions مینس کہ جس questions which answers are very clear there is no doubt about the answer suppose کہ if someone say i am giving you an example کہ what is the color of this pane anyone and what is the color of this cap and you will get the option red, blue, green, black then it would be very clear that the answer is only one and دوسری طرف آپ یہ دیکھے گا subjective pattern of exam جو کافی traditional ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اگر آپ کو کہا جائے کہ کلم کے بارے میں لکھئے یا کیپ کے بارے میں لکھئے تو آپ اپنے آئیڈیاز اپنے ویوز اپنے ویچارز اپنے ایٹیچوڈ اور ملٹی بیمیرسنل اپروچ سے آپ اس کو لکھ سکتے لیکن جب objective pattern of exam ہوتا ہے یا mcq ہوتا ہے تو ایک ہی answer صحیح ہوتی ہے اور وہ universally accepted ہوتا ہے that is truth and you could not ignore only one answer is sufficient is correct answer there is no option to make two answer or three answer there is only one desire one option you have to بہرحال تو اس pattern میں کیا ہے کہ اب آپ کو جب تک آپ کا subject پہ command نہیں ہوگا آپ subject کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں جب سے یہ pattern آیا تب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ student کافی paper میں back بھی ہو جاتا ہے fail بھی ہو جاتے ہیں ایک paper دو paper میں back آنا تو بہت average ہے on and average اگر آپ دیکھا جائے تو 70% student fail ہو رہے ہیں 50% تو completely fail ہو جا رہے ہیں ایسی ویوستہ میں تو exam آنے سے پہلے student سترک ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ exam کے بعد آپ مان لیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کا کوئی paper خلاب ہو جاتا ہے تو یقین مانئے اس سمیں آپ کے دوست بھی کام نہیں آتے ہیں آپ کا اگر سب سے کوئی best friend ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح suggest کرتا ہے آپ کو exam سے پہلے آگاہ کرتا ہے اگر آپ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ آپ کا best friend وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ گھومتا ہے اور آپ کا time برباد کرتا ہے تو آپ پہلے سے اس کے پر سترک ہو جائیں جاگروک ہو جائیں conscious ہو جائیں aware ہو جائیں کہ یہ وہ pattern نہیں ہے یہ ایک ایسا pattern ہے کہ اس میں آپ کی clarity بلکل clear ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ suppose آپ پڑھ رہے ہیں کہ family کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے family کیا ہے آپ پڑھ رہے ہیں socialization کیا ہے آپ پڑھ رہے ہیں status کیا ہے یا role کیا ہے یا کسی بھی topic کو پڑھ رہے state کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے state کی کیا characteristics ہیں بلکل اس پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے clear یہاں جب آپ subjective pattern of exam کو دیکھئے گا تو اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے تھے لیکن یہاں پہ کچھ بھی لکھنا آپ کو allowed نہیں ہے کیونکہ option بلکل clear ہے چار option میں ایک ہی اتر صحیح ہے تو بہت میں student سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس pattern میں آپ کو aware ہونے کی ضرورت ہے یہ pattern اس کے ساتھ آپ کو practice set پہ بھی جور دینے کی ضرورت ہے اس pattern aware ہونے کی ضرورت ہے concept آپ کا clear ہونے کی ضرورت ہے exam کے بعد اس pattern میں کوئی اگر آپ آدھا ادھور اگھان رکھتے ہیں اس pattern میں تو آپ zero ہیں کیونکہ number یہاں آدھا نہیں آتا دیکھیں ہوتا کیا ہے جب آپ subjective pattern میں exam دیتے ہیں تو آپ کو آدھا number مل جاتا ہے you will get half marks but when you are going to take an examination as multiple choice question you will not get half marks either you will get full marks or you will get zero so you have to be very aware about it so میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے exam سے پہلے آپ جتنا زیادہ ہو concept کو آپ clear کریں all the best میری شب کام نائے ہیں آپ سب کامیاب ہوں thank you